اسلام علیکم میسوشل میڈیا فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ حفظ اومان کے ساتھ ہوں گے خوش باش ہوں گے جناب اور صبح کے آٹھ بجے ہیں اور میں چھت پہ پھر سے تھرڈ فلور کے اوپر موجود ہوں میری مرگیاں بھی ہیں یہاں پر مجھے سب سے پہلے کہ میں لائیو ہوں کیونکہ آپ کا بہت زیادہ اہم چیزیں بتانی تھی جس کے لیے مجھے پتہ ہے کہ رات کو ہم پھر سے ساڑھے آٹھ بجے لائیو آئیں گے اور سارے جو مارکٹ کے اندر غلط فہمیاں پھلائی جاری ہیں غلط باتیں پھلائی جاری ہیں ان سب کو ہم کلیئر کریں گے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس سے پہلے کہ رات کے آٹھ بجے ہیں اور یوٹیوبرز کو موقع ملے بہتر ہے کہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں تو کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو کلیئر کرنے ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ساتھ ساتھ واک کرتے ہیں ساتھ ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ آپ کلیئر کر لیں کہ جتنے بھی یوٹیوبرز آپ سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ زہیر جو ہے اور جو شبیر ہیں وہ اس کو چھوڑ کے دعا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو یہ بات جو ہے یہ سرا سر غلط ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے زہیر جو ہے اس کو آپ کو پتہ ہے کہ ایف آئی آر اس کی اوپر ہے دعا کی اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں اور پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں ساتھ ساتھ میری مرگیاں بھی دیکھتے جائیں ٹھیک ہے جی تو میری مرگیاں بھی جو ہے نا آپ کو اس چیز کی گواہی دیں گی آجا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ زہیر جو ہے اس نے دو ہفتے کے لیے رہنا ہے کراچی میں اور اس نے اپنی جو بیل ہے وہ بھی کروانی ہے اور ای ٹھنک آپ کو شاید دسٹر بنس نہ ہو تو میں نیچے چلی جاتی ہوں نیچے جا کے پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں جلدی جلدی یہاں کے بات کرتی ہوں تو میں نیچے آگئی ہوں یہاں کے آپ سے بات کرتی ہوں روح میں جی تو سب سے پہلا پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ زہیر کو رہنا ہے کراچی میں اور دعا زہرہ کے لیے پروپر ایک پلان بنایا گیا تھا کہ دعا زہرہ بھی اس کے ساتھ ہوگی بہت سائے لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں لکھ رہے تھے کہ جی آپ تو کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اللہ کا پکا وعدہ کیا تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے جی ہاں بالکل انہوں نے وعدہ کیا تھا اور اسی وجہ سے دعا زہرہ اور زہیر کی پوری رات لڑائی ہوتی رہی اس بات میں بحث ہوتی رہی کہ دعا کہہ رہی تھی کہ میں زہیر کو اکیلہ نہیں چھوڑوں گی اس کے ساتھ ہی ہر حال میں کراچی جاؤں گی لیکن جو ان کی لیگل ٹیم تھی اور جو جعفری صاحب روزانہ ہمارے پینلسٹ ہیں وہ بھی ان سب کا یہ مشورہ تھا دعا کو کہ تم ساتھ جاؤ گی تو یہ تمہیں زبردستی وہاں شیلٹر ہوم میں ڈالیں گے اور ہمارے پاس جو اطلاعات تھی وہ بہت خطرنات تھی کہ وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اہل تشریع جو مسلک کے لوگ ہیں ویسے تو ہمارے بہن بھائی ہیں ہم سب کے رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس معاملے میں خاص طور پر فرقہ واریت کو بہت زیادہ ہوا دی جاری ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بلال صاحب جو ہماری سینئر جنرلسٹ ہیں جو کہ ہمیں کوٹ روم سے ریپورٹ کرتے ہیں وہ پہلے یہ بات بتا چکے ہیں کہ ہنڈرڈ لوگ اس فکے کے جو ہے نا وزرداری ہاؤس میں گئے تھے اور وہاں جا کر انہوں نے جس میں شیلہ رضا بھی تھی اور انہوں نے وہاں جا کر یہ بات کی کہ جناب ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اگر آپ دوازارہ کو بازیاب نہیں کرواتے تو اسی لئے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے کیونکہ سندھ کے اندر اور یہاں پر بھی الیکشنز ہیں اور صرف سیاست کی بھینڈ چڑھا کر اس دونوں کپل کو یہ سب لوگ اس طرح سے زلیل کرنا چاہتے ہیں اور اسی کے توڑ کے لیے زہیر کو ان کی جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ جو ہیں وہ دعا کو یہاں پہ شیلٹر ہوم میں چھوڑ کر دیں دوسری غلط فہمی ہے کہ کچھ لوگ بار بار آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں ریپراد ناصر نے بھی یہ بات کیا کہ اپلیکیشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ دعا کہتی ہے گئی ہوں اور مجھے فرض کریں کہ شیلٹر ہوم جانا ہے تو میں کیا کروں گی کہ میں یہی لکھوں گی کہ میرے فادر مجھے مارتے ہیں یا میں یہ کہوں گی میری شوہر کے ساتھ میری لڑائی ہو گئی ہے تب ہی وہ مجھے انٹری دیں گے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وقلا ہوتے ان کے جو اسوسیئٹس ہوتے ہیں انہوں نے یہ رٹی رٹائی آپ سمجھ لیں جیسے آپ کو جیسے ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ایک اپلیکیشن آتی تھی ہم وہ اپلیکیشن ایک ہی جیسے فیل کر دیتے تھے بہت اپا تو ایسا ہوتا تھا کہ میرے فرینڈ اور میرے فادر کی مضمون میں ہم صرف نام چینج کرتے گئے تو اسی طرح سے ان کی کچھ رٹی رٹائی قسم کی یہ ہوتی ہیں سٹیٹمنٹس جو کہ یہ لکھ دیتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ لکھی ہوئی اپلیکیشن سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ میجسٹریٹ کے سامنے دعا زہرہ پیش ہوئی ہے یہ وہی میجسٹریٹ ہیں جن کے سامنے پیش ہو کر اس نے پورے بیس منٹ کا جو ہے اپنا بیان ریکارڈ کروایا اس بیس منٹ کے بیان میں اس نے کیا کیا کچھ کا ہے میں آپ کو وہ بتاتی ہوں دعا زہرہ نے بیس منٹ کے بیان میں یہ بات کی ہے کہ جناب علی میں نے ہر صورت اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے اور مجھے اپنے ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں سے نہیں ملنا اور مجھے ان سے جان کا خطرہ ہے اب یہاں پر ایک اور بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ مہدی علی قازمی کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے اور ان کے وکیل جبران ناصر کی طرف سے ایک بہت بڑی سازش تیار کی گئی تھی اور وہ تھی آرٹیکل 364A کی آرٹیکل 364 کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے اوپر اغواہ کا مقدمہ جو ہے وہ درج کرواتے ہیں جو کہ انہوں نے زہیر پر درج کروانا تھا اور آرٹیکل 376 بھی اس کے اوپر لگانا تھا لیکن ان کا پلان اس طرح سے فیل ہو گیا کہ جو آرٹیکل 364 ہے وہ اس کے اوپر لگتا ہے جس کی اوپر چودہ سال سے کم ہو چاہے چودہ سال سے ایک دن بھی کم کیوں نہ ہو اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے لائف شو میں وکار بھٹی سب سے آپ کی ملاقات کروائی تھی جنہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے انگریزی اخبار The News کے اندر یہ ریپورٹ چھاپی ہے جس میں وہ ڈاکٹرز وہ ریڈیالوجسٹ جنہوں نے دوازہرہ کا سیکنڈ ٹائم جو میڈیکل ٹیسٹ کیا تھا جس میں دس سے گیارہ ڈاکٹرز تھے آپ کو یاد ہوگا اچھا طریقے سے اس میں سے چار ڈاکٹرز جو تھے وہ ریڈیالوجسٹ تھے اور ان چاروں ڈاکٹرز نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ انفلونس کیا گیا تھا ہمارے اوپر دباؤ تھا کہ دوازہرہ کی ریپورٹ میں اس کی عمر جو ہے وہ تیرہ سال لکھنی ہے جبکہ وہ سترہ سال تھی اور پھر وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ہم نے انکار کر دیا اور جب ہم نے انکار کر دیا تو پھر اس کے بعد فائنلی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ریپورٹ کے اندرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سولہ سے سترہ لکھی ہوئی ہے لیکن پھر باقیوں نے نیچے اپنی کسی نے چودہ لکھ دی کسی نے پندرہ لکھ دی اور فائنلی نیچے جو اس کو ٹیمپر کر کے لکھا گیا وہ نیئر ٹو فیفٹین تھا تو یہ سب سے بڑا مہدی علی قازمی کا ہتھیار تھا جس سے وہ دعا اور زہیر کو الگ کرنا چاہتے تھے لیکن کہتے ہیں کہ جس کو اللہ رکھے اسے کون چکے اس لئے آرٹیکل تھری سکسٹی فور جو ہے اس کی عمر جب انہوں نے نیئر ٹو فیفٹین لکھی تو خود بخود اپنے پیروں پر کل ہاری ماری اور وہ جو دفع ہے یعنی کہ جو آرٹیکل تھری سکسٹی فور ہے وہ ہٹ گیا نکل گیا اب جو آفینسز لگائی گئی ہیں وہ بے لیبلہ یعنی ان کی زمانت ہو سکتی ہے اور زہیر کے بارے میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے مانا کہ اس کو بہت زیادہ خطرات لہاک ہیں کیونکہ وہ اس وقت کراچی میں ہیں اور ابھی جس وقت میں یہ ولوگ بنا رہی ہوں میں آپ کو بتا دوں وہ کراچی کورٹ میں پہنچ چکا ہے آج پولیس نے اپنا چالان جمع کروانا ہے پہلے پولیس جو ہے وہ سی کلاس کا چالان پاس کر چکی ہے پیش کر چکی ہے سی کلاس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ بنتا ہی نہیں ہے اور آپ کا پتہ ہوگا کہ دو آئی جیز جو چینج ہوئے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ سی کلاس کا مقدمہ ہے لیکن آج کیا ہوگا کیونکہ تفتیشی افسر بھی بدل چکے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ آئی او جو تفتیشی افسر یعنی انویسٹیگیشن آفیسر ہیں یعنی کہ شوقت شہانی وہ بدل تو چکے ہیں لیکن انہوں نے لاسٹ اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ سی کلاس کا ہی چالان بنتا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں تیسرا آئی او ہوں یعنی کہ تیسرے نمبر پہ بدلہ ہوں اور اب چوتھے نمبر پہ نئے آئی او آ رہے ہیں تو دیکھنا یہ ہے کہ چوتھے والے آئی او کو جبران ناصر اور اس کے جو والدین ہے دعا زیارہ کا کیا وہ مانیں گے یا نہیں مانیں گے اب میں جھوٹے اور مکار یوٹیوبرز کی طرف آتی ہوں کچھ یوٹیوبرز کیا کر رہے ہیں کہ دعا علمان کے باہر جا کر بلڈنگ دکھا رہے ہیں اندر جانے کی جورت نہیں کر رہے ہیں اور آپ لوگوں سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ اندر کوئی جانی سکتا یہاں پہ چڑیا پر نہیں مار سکتی اوہ بھائی اپنی کریکشن کرو کوئی بھی اجازت لے کے وہاں پر جا سکتا ہے کوئی ایرہ غیرہ نتھو غیرہ بھی جا سکتا ہے لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ جب آپ اجازت لے کے اندر جاتے ہیں تو جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ اندر جس بندے سے آپ نے ملنا ہوتا ہے جس کا آپ نام لیتے ہو وہ اس بندے کو جا کے پوچھتے ہیں کہ آپ کو بھی اس سے ملنا یا نہیں ملنا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر دعا زہرہ میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر دعا زہرہ واقعی اغواہ ہوئی ہوتی اگر واقعی وہ اغواہ ہوئی ہوتی تو اس وقت تو زہیر اور شبیر جو ہیں دونوں کراچی کے کورٹ کے لیے پیشی کے لیے وہاں پر موجود ہیں دو ہفتے تک انہوں نے وہاں رہنا ہے یہ تمام یوٹیوبرز کیوں نہیں جاتے کیوں نہیں مہدی علی کازمی آ کے اجازت لے کے ان سے ملتے کیوں نہیں ان کی سائمہ کازمی ملتی حالانکہ اس نے تو بیس منٹ میجسٹریٹ کے سامنے کہا ہے کہ میں نے تو اپنے والد سے ملنا ہی نہیں ہے اب معاملہ کیا یہ کیوں نہیں ملنے کی حمد کر رہے اور کیوں جھوٹے یوٹیوبرز آپ کو پاگل بنا رہے ہیں اس لیے کہ جب یہ داروں لوان جائیں گے اور جا کر اپنا گندہ نام لیں گے اور جا کر بتائیں گے کہ ہم وہ ہیں جنہوں نے گندی خبریں اور جھوٹی خبریں پھلا کر ڈالرز کمائے ہیں اور کہیں گے کہ ہمیں ملنے دیا جائے تو اندر انتظامیاں جا کے تو آزارہ سے پوچھے گی کہ ہاں بھئی تم ملنا چاہتی اور دعا یہ کہے گی کہ جناب میں جو ہوں وہ نہیں ملنا چاہتی تو پھر ان کی کیا عزت رہ جائے گی اس لیے ہی آپ لوگوں کو اس طرح کی بات کر رہے ہیں ادروائز ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے عدالت سے اجازت لینی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ پیپر لے کر دار علمان کو دکھانا ہوتا ہے اندر جا کے ملاقات کا لینی ہوتی ہے رہی بات میری کہ کیا میں جاؤں گی ہے نہیں جاؤں گی تو میں ضرور ملوں گی لیکن ہا البتہ وہاں پہ کوئی انٹرویو نہیں ہو سکتا وہاں پہ کوئی کیامراز نہیں آپ لے کے جا سکتے اور آج مجھے دوہ زہرہ کے اوپر جو ہے نا پوری رات سے میں پھر سے نہیں سوئی میں اس لیے نہیں سوئی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کے نخرے بہت ہیں نخرے ان دہ سنس کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ صرف پیزا کھاتی ہے نوڈلز کھاتی ہے اور اونلی کوک پیتی ہے اب پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی والدہ نے اس کی کیا تربیت کی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ روٹی کیسے کھاتے ہیں چپاتی کیسے کھاتے ہیں مطلب ٹھیک ہے مانا ہم لوگ بھی فاس فوڈ کھاتے رہتے ہیں آئے روز ہوتلنگ کرتے ہیں باہر سے آرڈر کرتے ہیں ڈیلز مانگواتے ہیں لیکن گھر کا کھانا تو اٹلیسٹ ہم کھاتے ہیں نا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ جی گھر کا کھانا کھاتے رہے جب آپ بہر ہو گئے تو آپ نے چلو باہر سے کھانا ممبالیا یا اپنے بھائی جا کے ہوتلنگ کر لی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو سائمہ کازمی صاحبہ ہیں انہوں نے اپنے بچوں کی کیا پرورش کی ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ بتایا ہی نہیں کہ چپاتی کیا ہوتی ہے اب وہ دیفنیٹلی دارو لمان والے جو ہیں انہوں نے اس کو پناہ تو دے دی ہے لیکن وہ اس کے لیے وہاں پر بیٹھے تو ہیں نہیں کہ وہ اس کو وہاں پر جنابی علی اس کے لیے نوڈلز لاکے دیں یا اس کے لیے پیزا لاکے دیں تو اسی لیے مجھے فکر ہو رہی ہے دعا زہرہ کی ماذرہ چاہتی ہو بیچ پیچ میں انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا اگر کوئی جگ آجا تو یہ مت سمجھ لیجئے کہ پھر کوئی فضول بات کریں بہرحال میں یہ اتنا صرف کہنا چاہتی ہوں کہ دعا زہرہ جو ہے وہ اس کے لیے میں کچھ کھانے بینے کا انتظام کروں اور جا کر میں اس کو دوں یا میں اس کو پہنچا ہوں یا میں اپنے سرونٹ کے درو یا کسی کے درو پہنچا دوں تاکہ اٹلیسٹ اگر دو ہفتے کے لیے زہیر کو وہاں رہنا ہے تو وہ اسے کھا پی سکے اور یہاں پر اب میں پھر سے آپ عام عوام کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں کہ دار علمان کوئی بھی جا سکتا ہے اجازت لے کے جا سکتا ہے وہاں جا کر اگر اس کی والد چلے جائیں یا یوٹیوبرز چلے جائیں اور اگر وہ واقعی اغواہ ہے تو وہ جب جا کر کہیں گے کہ جی ہم آیاں ملنے کے لیے وہ لڑکی تو بھاگتی ہے ان کے گلے لگ جائے کہ تھانگ گوڑ کہ آپ لوگ آگئے ہو تھانگ گوڑ کہ میں یہاں پہ بلکل اکیلی ہوں تھانگ گوڑ کہ یہاں پہ کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے تھانگ گوڑ کہ میں اپنی بات جو ہے وہ فریلی کر سکتی ہوں لیکن وہ پھر کیوں انکار کر رہی ہے اگر وہ اغواہ ہوئی ہے تو وہ کیوں انکار کر رہی ہے وہ تو اکیلم اکیلی ہے وہاں پہ خود اپنی مرضی کی مالک ہے اور اب تو سلمان صوفی جو کہ وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہیں انہوں نے بھی کہہ دیا ہے جب گورمنٹ اس میں سندھ گورمنٹ اس میں انوالو ہو چکی ہے پنجاب گورمنٹ اس میں انوالو ہو چکی ہے اب وہ مکمل طور پر آزاد ہے جس لڑکے کے ساتھ وہ رہتی تھی وہ بھی وہاں نہیں ہے مجھ پہ جو میں نے انٹرویو کیا تھا الزام لگایا تھا کہ میں نے اس کو فیڈ کیا میں نے اس کو اشارہ کیا ہے تو میں بھی وہاں پر نہیں ہوں تو پھر وہ ان گندے یوٹیوبر سے ملنے سے انکار کیوں کرے آپ کو کیا لگتا ہے یہ یوٹیوبر خالی ویلڈنگ کے سامنے سے ہو کر آگئے ہیں ارے بھائی نہیں مجھے جو اطلاحات ملی ہیں وہ یہ ملی ہیں کہ انہوں نے تو ان کے عملے کو پیسو تک کی آفر کیا ہے انہوں نے ان کے پیروں میں گر گر کی ان کی جوتیاں بھی چاٹی ہیں کہ اللہ کے واسطے ہمیں ایک دفعہ دعا زہرہ سے ملاقات کرا دو لیکن اندر جب دعا زہرہ سے جا کے پوچھا تو اس نے کہا کہ ان لانتیوں کو وہاں سے واپس بھیج دو میں ان کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی یہ کہا دعا زہرہ نے معذرت چاہتی ہوں غصہ آ جاتا ہے غصہ اس لئے آ جاتا ہے کہ دیکھو یہ کتنے جھوٹے ہیں یہ بلڈنگز کے سامنے جا کے ویوز لے رہے ہیں وہ بھائی تم تو اتنے گھٹیا لوگ ہو کہ بلڈنگ بھی کود جاؤ صرف اس کی ایک جھلک دکھانے کے لیے وہ آپ لوگوں کو موہ نہیں لگا رہی تو بہرحال دعا زہرہ نے آج مجھے میسج بھیج بھائیا ہے اور زہین نے بھی مجھے میسج بھیج بھائیا ہے اور دونوں نے یہ کہا ہے کہ پہلے تو ہم اپنے والدین کے ساتھ سلا کرنا چاہتے تھے لیکن اب ہم ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے دعا پوری رات روتی رہی ہے جو مجھ تک ابھی تک اس کی نیوز پہنچی ہے اور وہ کچھ نہیں کھا رہی کچھ نہیں پی رہی تو ظاہری بات ہے کہ وہ پہلے ہی اس کا ویٹ اتنا تم ہے اور اوپر سے اگر دو ہفتے بھوکی رہی اور دو ہفتے وہ وہاں پہ رہا تو اس کا کیا بنے گا تو چلو میں نے بہن بھائی کہا ہے تو میں بہن بن کے دکھاؤں گی اگر میں نے ذمہ داری لی ہے تو ذمہ داری لے کے دکھاؤں گی اور یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ ایک مسخرہ ایک زلیل انسان ایک زلیل شخص جو میرا انٹرویو کرنے کے لیے آیا تھا جو کہ ایک ویب سائٹ کے لیے مسخرہ کرتا نا پروگرام یاسر شامی اس گھٹیاں نے آج ایک نئی حرکت کی ہے اور میرے نام سے ایک ویڈیو چلایا اور کہہ رہا ہے زنیرہ مہام کو تو بڑے سبسکرائبرز مل رہے ہیں اس کو جیل جانا چاہیے تو میرے بھائی تو بھی آجا تو جب ہی ساتھ میں لے کے چلتی ہوں آجا وہاں پر ویڈیوز بنانا تجھے بھی بڑے ویوز ملیں گے مسخرے وہاں پر ناچکے دکھائیں ساروں کو یہی تیری اوقات ہے اور مطلب مجھے ہسی آ رہی ہے کہ دیکھو اللہ نے تمہیں عزت دیا ہے تمہیں اتنے اچھے ویوز آتے ہیں تو تم دوسروں کی کامیابی سے کیوں جال رہے ہو اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جیو نیوز پر یہ کیا کرتا تھا اور کس کام کے لیے آیا تھا اور تین ماہ کے بعد کس طرح سے وانسل زلیل ہو کے نکلا تھا یہ سب کچھ آج کے لائف سٹریم میں ہم آپ کو بتائیں گے میں نے اس کے بارے میں یہ باتیں کرنی نہیں تھی لیکن بہرحال یہ بھی ایک امپورٹنس ہی ہے جب میں اس کو دے رہی ہوں بھائی کہتی تھی اس کو بھی لیکن بڑا دکھ ہوا ہے کہ ویوز کی خاطر لوگ اتنا گر جاتے کہ اپنا تعلق بھی نہیں یاد رکھتے بہرحال اس نے جو کیا وہ کیا انشاءاللہ بہت جلد ان یوٹیوبرز کے ساتھ میں ایک سپیشل ولاغ اپلوڈ کروں گی ان کی دعوت کروں گی انہیں FIA کے اندر بلاؤں گی کھانے کی دعوت پر وہاں پہ کھانا بھی ان کو کھلاؤں گی اور جس وقت یہ کھانا کھا رہے ہوں گے اس وقت سپیشل ولاغ بھی اپلوڈ کروں گی اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ زنیرہ مہام کو جیل میں بھیجو جب یہ لوگ جیل میں ہوں گے تو میں ان کا انٹرویو کرنے ضرور جاؤں گی میں اس وقت ایسا نہیں کروں گی کہ ان کی آواز نہ بنوں میں اپنے آڈینس کو اپنی سوشل میڈیا فیملی کو صرف اتنا کہنا چاہتے ہوں کہ اپنی آنکھوں کو کھولیں سب سے پہلا پوائنٹ جو میں نے آزب کو بتا دیا ہے کہ آج پولیس نے اپنا چلان جمع کرانا ہے دوسرا یہ کہ تفتیشی افسر آپ بدل گیا ہے نا اب چوتھے نمبر پر تفتیشی افسر آئے ہیں کہ دوازارہ مائنر ہے تو مائنر جو ہوتا ہے نا اس کو کبھی بھی دارولمان جگہ نہیں دیتا وہ مطلب مائنر کے لیے دارولمان الگ ہوتا ہے اور ایڈلٹس کے لیے الگ ہوتا ہے یہ ایڈلٹس والا ہے تو اس کو وہاں پہ رکھا ہے نا پہلی بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ واقعی گینگ کے پاس ہوتی اس کو ٹیکے شکے لگائے گئے ہوتے تو اب تک تو ٹیکوں کا نشہ اتر جانا چاہیے چوبیس گھنٹے اس کو ہو گئے یہاں پہ تو پھر اس کے بعد نشہ کے ٹیکے اترنے کے بعد یہ یوٹیوبرز جو کہ مہدی علی قازمی کے پیڈ یوٹیوبرز ہیں جن کو یہ پیسے دے کر وہاں پہ بلاتے رہے ہیں اور اپنا ان کا جتنا منظم یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے تو جب یہ اندر جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ ہمیں دوازارہ سے ملنا ہے تو پھر دوازارہ کیوں کہہ رہی ہے کہ میں ان سے نہیں ملنا میں تو ان کی شکل بھی نہیں دیکھنی اب سیسلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتی ہوں کہ میں بھی جا کر دکھاؤں گی آپ کو کیا مجھے بھی وہ انکار کرے گی کیا وہ مجھے بھی کہے گی کہ میں نے نہیں ملنا اگر میں نے خدا نہ خواستہ اس پر کوئی دباؤ رکھا ہوتا تو وہ تو اب آزاد ہے وہ تو کہہ سکتی ہے میں نے اس کو نہیں ملنا میں نے اس کو نہیں ملنا تو پلیز اپنی آنکھیں کھولیے وہ لڑکی اغوان نہیں ہوئی اسے منی مرضی سے شادی کی ہے اور زہیر کے بنا وہ نہیں رہے گی اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی الیدگی ہو گئی ہے ان کے موں میں خاک ان کے موں میں خاک ان کے موں میں خاک اور اب میں آپ کو دارولمان سے لگتار خبریں دیتی رہوں گی اور ڈیلی ہماری جو رات کو لائیو ہوا کرے گی اس میں بھی آپ کو تمام سچائیاں بتایا کروں گی آج کا ویڈیو یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ پولیس نے منہ چالان جمع کرانا ہے اس کے ساتھ شبیر موجود ہے اس کی بھی پروٹیکٹیو بیل ہو چکی ہے 364 کے آرٹیکل کو اغواہ کے مقدمے کو جو اس کی والد نے لگوانا تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی ایسی چیزیں اس کے اوپر نہیں ہیں بیلیبل اوفینس ہے اور دوازارہ اپنی مرضی سے دارولمان اس لیے گئی ہے کیونکہ وہ کراچی میں اگر جاتی تو وہاں پر اس کے لیے بہت سارے خطرات تھے اسی لیے میں رو رہی تھی اسی لیے میں اس کے لیے پریشان تھی اور اب الحمدللہ شکر اللہ کا کہ وہ یہاں ہے اس کو پیزاز بھی دیں گے اس کو جو جو کھانا ہے اس کو لا کے دیں گے اس کی بہنیاں پر ابھی موجود ہے اور میں دیکھتی ہوں یہ سارے ایک گندے جو ہے نا اب یہ ذرا جائیں تو صحیح ذرا جا کے ذرا اپنا نام تو لیں اور دوازارہ سے پھر جوتے کھائیں بلکہ مجھے تو پتہ چلا ہے کہ ایک دو تو ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہم جوتے بھی کھا لیں گے ان کی بھی کہانی بہت جلدہ آپ کے سامنے لے کر آنگی تو اپنی آنکھیں کھولئے اور اب جو کیس ہے نا وہ ٹوٹل بس کچھ ہی دنوں کا رہ گیا ہے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا اور پھر آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان گندے یوٹیوبرز کو دیکھنا ہے غلط خبریں سننی ہے یا صحیح اور حق اور سچ کا ساتھ دینا ہے کم سچائی پہ کم لوگ ہوتے ہیں گندگی پہ زیادہ لوگ ہوتے ہیں لیکن اچھی بات ہے کہ چھانٹی ہو جاتی ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اور اب میں سٹریم بند کروں کیونکہ میں نے فین بھی آف کیا وہ ہے میں اپنے روم میں جاؤں اور رات کو ساڑھے آٹھ بجے ہمارا لائف سیشن پھر سے مت دیکھنا بھولیے گا اپنا بہت کال رکھے گا اللہ نگے بان